بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرآن سے ہدایت پانے والے ہیں اور بہت سے ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو اس قرآن سے راہ پٹک جاتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں قرآن ایک ہے قرآن ایک ہے لیکن قرآن کو پڑھنے والے اس کے اوپر جو عمل کرنے والے قرآن کو پڑھیں گے کچھ لوگ جو قرآن کو پڑھیں گے اور کچھ لوگ جو قرآن کو پڑھیں گے یوگیٹو میں ہی کتیرہ ہوا یا ہی کتیرہ کہ کچھ لوگ ایسے جو امراہ مربندین ہو جائیں گے تو کون سے لوگ ادایت پانے نے جو میرے مصطفیٰ حریم علیہ السلام کی محبت کا غلامی کا پتہ اپنے گھر میں ڈال کر امان اور محبت والی نگاہ سے قرآن کو پڑھیں گے تو وہ بدایت پانے گے اور اگر کوئی شخص غمرائیت کا پتہ اپنے گھنے میں ڈالے شیطانیت کا پتہ اپنے گھنے کے ادل دال کر قرآن کی تلاوت کرے گا وہ جانے جتنی ہی اچھی قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو وہ قرآن اس کے حنق پتہ رہے گا اس کے دل میں نہیں ہوتھ رہے گا یہ میرے بابو میں سلام و سلام اللہ علیہ وسلم کہ کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہوں گے کہ جن کا قرآن اتنا اچھا ہوگا جنہیں سوریل آواز ہوگی صرف حلق تک رہے گا دل میں نہیں ہوتھ رہے گا جن کا حلق تک رہے جنہیں دل میں نہیں ہوتھ رہے گا تو تو غمرہ رہیں گے کیونکہ جنہیں اکران نہیں ہے جنہیں پہلس کو بہت نہیں ہے جنہیں انکر رہی گا ہے تو وہ ایمان وہ اس قرآن سے ہوتھ آئے گا تو کچھ لوگ قرآن تو اچھا پڑھتے ہیں لیکن وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوتے یہ قرآن نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا اور میرے مصطفیٰ پڑھنے والے سلام ہمیں ان کے باہر میں پہلے سے آگا کر دی آرے کہ وہ جتنا چاہیں قرآن پڑھے وہ ہدایت نہیں پائیں